میرے پیارے دوستو سشان سنگھ راجپود کو لے کر ہمارے ایکس رو آفیسر جنہیں آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہوں گے یعنی اینکے سود نے کچھ بہت بڑے کھلاسے کیے ہیں اور اسی کے بارے میں میں آپ سب کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں بتا دوں اینکے سود نے بتایا ہے کہ سشان سنگھ راجپود کے ایکچول کلرز کو جانتی ہے لیکن ابھی وہ یہ نام پبلکلی ریویل نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پیچھے جو ایکچول ماسٹر مائنڈ ہے سی بی آئی ڈیریکٹلی انہیں دھردب اوچنا چاہتی ہے اور جب تک سی بی آئی ان سبھی تک نہیں پہنچ جائے گی تب تک وہ ابھی کسی کا بھی نام پبلکلی ریویل نہیں کر سکتی ہے مطلب اس پورے شترنج میں پیادوں کو مار کر کیا فائدہ مزہ تو تب ہے جب کنگ یعنی اصلی راجہ کی گردن کٹے گی کیونکہ اگر کلرز کا نام ابھی جلدی میں سی بی آئی ریویل کر دیتی ہے تو ایکچول ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ سارے ستر کھو جائیں گے اور انہیں سیف پیسج مل جائے گا یہاں سے بھاگ جانے کے لیے جو کی ہم سب کو یا کسی کو بھی بلکل بھی پسند نہیں آئے گا اینکے سوچ جی نے ہم سب کو ہمت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سی بی آئی صرف سشان سنگھ راجپوت کی موت کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی ہے بلکہ ان کی نکاحیں دشا سالیان کیس پر بھی جمی ہوئی ہے اور تو اور سی بی آئی ان انہیں دس لوگوں کی موت کی انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے جو بہت ہی انیچورل سرکمسٹانسز میں مرے ہیں قسم سے بتا رہا ہوں جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے ایسی پوزیٹیو باتیں نکل کر بہار آتی ہے تو جوش ہمارا دس گناہ ہو جاتا ہے اس پورے مدے پر آپ کیا سوچتے ہیں اپنے ویچار بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیں اور اگر چینل سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیں میں ملوں گا آپ سب سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ